بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر یہ سے ہوں گے اور زندگی کے باہروں کو برپور طریقے سے انجائے کرے ہوں گے آج جو بک ہم سٹیڈی کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ٹرانسفور آف پروپرٹی ایکٹ اٹھارہ سو بیاسی اور اس کے اندر آج جو ہم ٹوپلی ڈسکس کریں گے وہ ہے گفٹ اور اس کی آج جو ریلیمنٹ سیکشن ہم ڈسکس کریں گے وہ ایک سو بائیس سے لے کر ایک سو اچھ بیس تک ہیں اور یہ اس اس کا پارٹ فاسٹ ہے تو دوستو اس کے اندر ہم گفٹ کو ڈیفائن کریں گے اور اس کا اس کے ٹرانسفور جو ہے وہ کیسے ایفیکٹیو ہوتی ہے اس کو ڈسکس کریں گے اور تیسی چیز جو ہے وہ گفٹ آف ایگزسٹنگ پروپرٹی او پیورچیو پروپرٹی ہے اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے اور جب بہت سے لوگوں کو گفٹ کیا جاتا ہے کوئی پروپرٹی تو اس میں کوئی ایک آدھ بندہ اگر وہ ریفیوز کر دے تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے اس کا کیا ریزلٹ نکلتا ہے اور جب یہ گفٹ پروپرٹی کو منسوخ کرنا ہو یا اس کو سسپینڈ کرنا ہو یا اس کو ریوک کرنا ہو تو اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل آپ اس کو سسکرائب کر دیں اس سے میری انکاریجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بل آئیکن نورے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ان ٹائم ملتی رہے گی تو دوستو آتے ہیں ٹاپک کے اوپر تو اس کی جو سیکشن وان ٹو ٹو یعنی ایک سو بائیس ہے وہ ڈیفائن کرتی ہے گفٹ کو کہ گفٹ کیا چیز ہوتی ہے تو گفٹ کہتے ہیں کہ جب کوئی ایک بندہ اپنی اونرشپ یعنی اپنی ایموول پروپرٹی یا موویبل پروپرٹی اس کی اپنی ملکیتی ہو تو وہ اپنی کانسنٹ سے اپنے فری کانسنٹ سے ویڈاؤٹ این کانسلیڈریشن بغیر کسی رقم کے جب وہ کسی دوسرے بندے کو ٹرانسفر کر دیتا ہے تو کہا جائے گا کہ یہ کانٹریکٹ آف گفٹ ہے جس طرح دیگر معایدے ہوتی ہیں ان کے اندر پروپرٹی کو ایک بندہ اونر آف تی پروپرٹی دوسرے بندے کو ٹرانسفر کر دیتا ہے اس طرح یہ بھی ٹرانسفر آف پروپرٹی کا ایک معایدہ ہوتا ہے جس کو گفٹ کہتے ہیں اور اس گفٹ کے اندر اونر آف تی پروپرٹی اپنی کوئی بھی ملکیتی چیز اپنی اونرشپ کے اندر کوئی بھی موووبل پروپرٹی ہو چاہ ایمووبل پروپرٹی ہو وہ اس کو ٹرانسفر کر سکتا ہے اپنی رضا مندی کے ساتھ with three consent اور without consideration جب دوسرے بندے کو دیتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ contract of gift تیپ آیا ہے اور جو بندہ اونر آف تی پروپرٹی ہوتا ہے جو بندہ گفٹ کرنے والا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ڈونر اور جو پروپرٹی وہ ڈونیٹ کرتا ہے یا گفٹ وہ جو وہ دیتا ہے ہبا کرتا ہے اس کو کہتے ہیں گفٹ اور جس بندے کے حق میں یا جو بندہ اس گفٹ کو قبول کرتا ہے اس کو کہتے ہیں ڈونی اب اس کے بعد انہوں نے اس کے اندر ایک اور چیز کی بات کی ہے وہ یہ ہے کہ acceptance when to be made کہ acceptance کب یا گفٹ کی قبولیت کب ہوگی تو اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ گفٹ کی acceptance جو ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ ڈونی ڈونر کی زندگی کے اندر اس کو accept کر لیں یا اس وقت سے پہلے اس کو accept کریں کہ جب تک کہ وہ اس گفٹ contract اور گفٹ کے تحت کسی property چاہے وہ movable ہے چاہے وہ immovable property ہے اس کو transfer کرنے کرنے وہ ہے capable ہے جب وہ اس کو transfer کرنے کا اہل ہے تو وہ بندہ تو کہا جائے گا کہ اس گفٹ کو accept کر لیا تو ڈونی کے لئے ضروری ہے کہ وہ ڈونر کی زندگی کے اندر during his lifetime اس سچ اس کی جو proposal ہے جو اس نے کہا کہ میں تمہیں یہ property گفٹ کرنا چاہتا ہوں چاہے وہ immovable ہے چاہے وہ movable ہے اور وہ اس کو گفٹ کرتا ہے اس کو گفٹ کرنا چاہتا ہے اس کو propose کرتا ہے proposal دیتا ہے تو اس کے proposal کو اس کی زندگی کے اندر ڈونر کی زندگی کے اندر اس کو accept کرنا پڑے گا یا اس وقت سے پہلے اس کو accept کرنا پڑے گا کہ جب تک وہ بندہ اس contract کو وہ کرنے کا یا contract بنانے کا یا contract sign کرنے کا capable ہے اگر وہ بندہ بڑھا تو ڈونی گل یہ ضروری ہے کہ وہ اس gift کو اس کی زندگی کے اندر اندر اس کو accept کر لے یا اس وقت سے پہلے کہ جب تک وہ capable ہے وہ contract کرنے کا اس سے پہلے پہلے اس کو accept کر لے bill for us اگر وہ بندہ ڈونی فوت ہو جاتا ہے acceptance سے پہلے فوت ہو جاتا ہے تو یہ معایدہ یہ نا قبول ہے یہ wide contract ہوگا یعنی کہ یہ gift agreement جو ہے یہ wide ہو جائے گا جب ڈونی gift کو accept کرنے سے پہلے فوت ہو جاتا ہے اور ڈونی کے لئے ضروری ہے کہ وہ donor کی زندگی کے اندر اس کو accept کریں اس کے بعد آ جاتی ہے section 123 section 123 کہتی ہے کہ transfer how effect کہ transfer how effects کب مؤثر ہوتی ہے کہ جب ایک بندہ دوسری بندے کو توفہ دیتا ہے کوئی gift دیتا ہے کوئی ہبا کرتا ہے property چاہے وہ immovable ہے یا movable property ہے تو وہ مؤثر کب تصور ہوگی وہ effective کب ہوگی when it become effective تو اس کو effective بنانے کے لئے ضروری ہے کہ جب اگر اس کو effective بنانا چاہتا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس contract of gift کے documents کروائے اور ان کے اوپر اپنا تستخط کرے ساتھ اپنے دو گواہ لے کر جائے ساتھ ڈونی کو لے کر جائے سب ریجسٹر کے پاس جائے اور اس کو ریجسٹر کروائیں یا اگر انتقال ہے تو وہ تصیل دار کے پاس اس کو تصدیق کروائے اگر وہ ایموبل پراپرٹی ہے تو یہ موثر اور effective کب ہوگی کہ جس دن یہ ڈونر اگر وہ اپنے اس کے اندر سچا ہے اور وہ جائے دوسرے بندے کو donate کرنا چاہتا ہے اس کو gift کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ سب ریجسٹار کے پاس جائے ان documents کو contract اپنا gift ہے اس کو مانجا کر register کروائے ساتھ اپنے دو گواہ لے کر جائے اور یہ اس کو کہے جی کہ میں نے تمہیں transfer کر دی اگر وہ اپنی movable property ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ یا تو اس کو register کروائے یا register نہیں کرواتا تو اس movable property کا position ہے اس کو ڈونی کے حوالے کرے اس کو deliver کرے ڈونی کو اور اس میں اگر ڈونر کسی منقولہ جائیدات کو حبا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اس جائیدات کی ڈونی کے حوالگی سے حبا جو ہے یا گفت جو ہے یہ تصور ہوگا یا اس کی registration کروائی جائے گی تو یہ تصور ہوگا اور اس کو سامجھنے کے لیے یہ ہے کہ جس طرح یہ سیل کا agreement ہوتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ پرپوس کرتا ہے دوسرا بندہ accept کرتا ہے اور اور جب وہ جو سیل کے agreement کے اندر پرپورٹی کا position ڈیلیور کیا جاتا ہے اور consideration لی جاتی ہے تو اس میں تو یہ انہوں نے بتایا ہے کہ جب بندہ سیل کے معاہدے کے اندر دوسرے بندے سے وہ وصول پا لیتا ہے جو اموبل پرپورٹی اس کا position لے لیتا تو وہ اگر وہ موبل پرپورٹی ہے تو اس کا position ڈیلیور کروائے گا تب جا کہ یہ افیکٹیو ہوگا اس کے بعد آ جاتی کہ section 124 اب section 124 of transfer of property act کہتی ہے کہ gift of existing and future property اب future property کا اگر دیکھا جائے اگر existing property کا دیکھا جائے تو یہ contract of پاس جائے داد موجود ہے exist کر رہی ہے تو میں اس کا contact کرنے کا اہل ہوں اگر میرے پاس future کے property ہے اگر مجھے ہو سکتا ہے کہ future میں میرے پادر سے مجھے کوئی property ملے اور میں اس کو اگر کرنا چاہوں تو جب تک وہ property مجھے مل نہیں جاتی اس وقت نہیں ہے تو ضروری یہ ہے کہ جو بھی گفت بنایا جائے وہ existing property کا بنائے جائے اور future property کا اگر جو بناتے ہیں وہ وائد ہوگا وہ کل ادم ہوتا ہے تو اس section 124 کے اندر یہ بات کی گئی ہے کہ جب کوئی ایسا معایدہ کیا جائے کہ جو existing property بھی ہو اس کے اندر اور اس کے اندر future property بھی ہو تو اس میں یہ transfer property بنانے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کے جو existing property کے ہاتھ تک وہ gift deed ہوگی یا gift کا contract ہوگا وہ valid ہوگا اور future property ہے وہ اس کا اگر معایدہ اگر ان دونوں کو اکٹھا کر کے ان کو ایک ہی اس deed کے اندر لکھا گیا ہے تو یہ future property کی حد تک ہے یہ وائیڈ ہوگا اور جو existing property ہے اس حد تک یہ درست تصور کیا جائے گا تو 124 کے اندر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ gift of existing and future property اگر ان دونوں کو ملا کر کیا جاتا ہے یہ existing کے تک جو ہے وائیڈ ہے اور جو future property ہے وہ invalid ہے اس میں انہوں نے یہ بات کی ہے اس کے بعد آ جاتی ہے section 125 اب section 125 کے اندر بات انہوں نے کی ہے کہ gift to several of whom one does not accept جب کوئی gift دو یا دو سے زیادہ لوگوں کو کیا جاتا ہے تو اس کے اندر انہوں نے ایک بات کی ہے کہ اگر وہ جو ایک donor ہے وہ دو یا دو سے زیادہ لوگوں کو اگر اپنی کوئی immobile property یا immobile property ان کو gift کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور ان میں سے ایک بندہ جو ہے وہ اس property کو accept کرنے سے انکار کر دیتا ہے refuse کر دیتا وہ لینا نہیں چاہتا تو ایسی صورت میں پھر دو چیز ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ اگر اس donor نے اس property کو jointly اگر کسی اس کو دے دیا ہے دو یا دو سے زیادہ donors کے نام پہ transfer کیا ہے اور اس کے اندر ایک بندہ refuse refuse کر جیتا ہے تو سارا معایدہ جو ہے وہ wide discover ہوگا اگر اس نے categorically اسی ایک lease deed کے اندر دو یا دو سے زیادہ لوگوں کو اس property کی bifurcation کر کے اس کو part wise کر کے الگ الگ کر کے ان تین لوگوں پر یا دو سے زیادہ لوگوں کے اوپر اگر اس نے وہ transfer کی ہے تو جس نے ان میں سے ایک نین کار کر دیا اس حد تک وہ invalid ہوگا اور جو دو جنہوں نے accept کر لیا وہ valid ہوگا اس میں ایک ہی point آپ نے سمجھ نا ہے 125 کے اندر اگر میں ہوں میں آپ تین لوگوں کو ایک property جائنٹ transfer کر دیتا ہوں تو آپ میں سے ایک بندہ ریفیوز کر دیتا ہے تو یہ سارا معایدہ یہ invalid ہو جائے گا یہ contract of gift یہ invalid اگر میں آپ تین لوگوں کو اگر میرے پاس تین اکڑا رازی ہے ایک اکڑ تینوں کو دے دیتا ہوں اس کے بائی فارکیشن کر دیتا ہوں اس کا خسرہ نمبر الگ کر دیتا ہوں اور اس کے اندر وہ مارکیشن کر دیتا ہوں اور الگ الگ کر کے ایک ہی وائد ہوگا اور باقی جو دو لوگ ہیں ان کی حد تک وہ موائدہ valid رہے گا اس کے اندر انہوں نے یہ بات کی ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 126 اب سیکشن 126 کیا کہتی ہے یہ جو گفت جو ہے اس کو کب سسپنڈ کیا جا سکتا ہے یا اس کو کب کیا جا سکتا ہے تو اس کے اندر میں پہلے آپ فار یور پائن ان فرمیشن آی وول لائک تو تیل یو کہ جب دونو فری بوث اپ تی پارٹیز ایدر ڈونر آر ڈونی بوث ایگری ایگریڈ آن ون ٹھنگ دی آن دی ہیپننگ آب دس ایوین آور کانٹریکٹ ویل بی سسپند آر ریووک سو وین سچ ایوین ہیپن تو وہ جو معیدہ ہے وہ جو کانٹریکٹ آف گفت ہے اگر وہ واقیار رون ماں ہو جاتا ہے تو وہ وائیڈ تصور ہوگا وہ سسپند ہو جائے گا وہ ریووک ہو جائے گا لیکن وہ جو واقعہ ہے اگر وہ ڈانر کی مرضی سے وقوع پذیر نہ ہوا ہو مثال کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں میں ڈانر ہوں آپ ڈونی ہیں اب میں آپ کے ساتھ یہ کانٹریکٹ آف گفت سائن کرتا ہوں آپ کے ساتھ آپ کو میں کہتا ہوں کہ یہ میری ایموول پراپٹی ہے میں آپ کو دینا چاہتا ہوں گفت کرنا چاہتا ہوں لیکن اس میں میری شرچ یہ ہے کہ اگر فلام بننا جو ہے اگر وہ میری زندگی کے اندر زندہ رہا تو یہ تو ٹھیک ہے یہ چلتا رہے گا اگر وہ میری زندگی کے اندر مر گیا تو یہ جو معاہدہ میں تمہارے ساتھ کر رہا ہوں یہ ختم ہو جائے گا اور اب میں نے تو اس کو مارنا نہیں ہے وہ تو اپنی مرضی سے مرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ جب میں نے اس کے ساتھ معاہدہ کیا کہ اگر یہ بندہ میری زندگی کے اندر مر گیا تو یہ معاہدہ منسو اگر میری زندگی کے اندر نہ مرا تو یہ کانٹینیو رہے گا تو اگر وہ میری زندگی کے اندر مر جاتا وہ جو ایویٹ ہے وہ ہیپن ہو گیا تو یہ معاہدہ جو ہے یہ ریووک تصور ہوگا یا دوسری چیز اس کے اندرے نے یہ کی ہے کہ جب اس طرح کا یہ جو کانٹریکٹیو گفت ہوتا ہے اس کے اندر اگر بہتی پارٹیز انکلوڈنگ ڈونر اور ڈونی اور ایگریڈ اندس میٹر کہ اس میں یہ معاہدہ جو ہے یہ فلان ڈیٹ کو یا کسی واقعے کے وقوع پذیر ہونے پر پلی طور پر یا جزوی طور پر سسپینڈ ہوگا اور اس میں یہ ڈونر جو ہے اس کی مرضی اور اس کی کانسنٹ شامل ہے تو جب وہ ڈیٹ آئے گی اگر ڈونر چاہے گا تو پھر اس معاہدے کو سسپینڈ کر سکتا ہے اس کو ریووک کر سکتا ہے اس میں پہلی اس میں پہلی چیز جو بتائی گئی ہے اس میں وہ ڈونر کی کانسنٹ نہیں ہے اس معاہدے کی منسوخی کے لیے ڈونر کی کانسنٹ نہیں ہے لیکن دونوں بندوں نے اس ڈونر اور ڈونی دونوں نے بیٹھ کے یہ تیع کیا ہے کہ یہ جو معاہدہ ہے کانٹریکٹ آف گفٹ ہے یہ فلان واقعے کے یا فلان ایونٹس کے ہیپن ہونے سے یہ یہ ٹرمنیٹ ہو جائے گا یہ سسپینڈ ہو جائے گا یہ ریووک ہو جائے گا اور اس میں وہ جو باقیہ ہے یا جو وہ انسیڈنٹ ہے وہ جب ہیپن ہو جاتا ہے تو یہ معاہدہ جو ہے یہ سسپینڈ ہو جائے گا اور دوسری بات لیکن یہ جو باقیہ ہے اس میں ڈونر کی کانسنٹ نہیں ہے اس کی ویل شامل نہیں ہے اب اس نے کہا کہ کسی بندے کی موت کے ساتھ اس کو جوڑ دیا کسی واقعے کے ساتھ اس کو جوڑ دیا کسی واقعے کے ہونے سے اس معاہدے کے ساتھ جوڑ دیا تو اس میں اس کی کانسنٹ تو نہیں ہے اس میں تو واقعے کا روح نما ہونا ہے جب واقعہ ہیپنز ہو جاتا ہے کسی بندے کی موت کے ساتھ جوڑ دیکھا ہے اس کی ایگریمنٹ جوڑ دیکھا ہے یہ ٹرمینیٹڈ ٹرمینیٹ ہو جائے گا اور دوسری دوسری چیز انہوں نے اس کے اندر یہ کی ہے دوسری بات انہوں نے اس کے اندر یہ کی ہے کہ جب دونوں فریق ڈونر اور ڈونی اس بات پر راضی ہو جائیں کہ جب تک میں ڈونر جو ہے وہ کہتا ہے جی کہ یہ میری کانسنٹ کی اوپر ہے جب تک میں چاہوں گا آپ اس معایدے کے تحت یہ معایدہ آپ کے ساتھ کانٹینیو رہے گا اور جب یہ میں اپنی یہ کانسنٹ دے دوں گا تو پھر آپ کا یہ معایدہ جو ہے یہ کل ادم ہو جائے گا یہ انویلڈ ہو جائے گا یہ وائیڈ ہو جائے گا تو جس وقت وہ ڈونر اپنی کانسنٹ شو کرے گا یعنی کہ جب وہ اپنی کانسنٹ دے گا تو اس کے بعد وہ منصوب تصور کیا جائے گا اسی طرح انہوں نے اس کے اندر ایک اور بات کی ہے کہ اسی طرح گفٹ کا کوئی بھی کانٹریکٹ جس میں فری کہیں پارٹیز آف تی کانٹریکٹ آف گفٹ اگر اس کی منصوبی پر اپنا مستقبل کی یا فیوچر کی کہ کسی ٹائم پر اگر وہ ایگری کر جاتے ہیں اگر وہ راضی ہو جاتے ہیں تو وہ معایدہ اس وقت کے آنے کے اوپر وہ منصوب ہو سکتا ہے لیکن جہاں یہ شرط آئے دنے ہی کی گئی تو اس وقت وہ معایدہ منصوب نہیں ہو سکتا اور ایک اور بات اس نے انہوں نے اس سیکشن کے اندر کی ہے کہ اگر ڈونی اپنی جائدات جو اس کو دولر نے گفٹ کی ہے یا اس کو گفٹ کے اندر ملی ہے اگر ڈونی اس پراپرٹی کو مزید ٹرانسور کر دیتا ہے کسی کنسلڈریشن کے عوض کسی رکم کے عوض تو یہ جو سیکشن we have studied right now یہ سیکشن 126 یہ اس کے اوپر اپلائی نہیں کرے گی لیکن اس کے لئے نوٹس دینا پڑے گا اگر نوٹس کے بغیر اگر اس ڈونی نے پراپرٹی آگے ٹرانسور کر دی تو یہ سیکشن اس کے اوپر اپلائی نہیں ہوتی یعنی کہ سیکشن 126 کے اندر انہوں نے بات کی ہے کہ when gift may be suspended or revoked کہ یہ جو gift ہے یہ کب suspend ہوگا اور یہ کب revoked ہوگا تو اس کے اندر انہوں نے دو تین باتیں کی ہیں کہ یہ یہ revoked اس وقت ہوگا جب اس کو مشروع کی عرض کر دیا جائے اس کو conditionalize کر دیا جائے اس کے اندر قید لگا دی جائے condition لگا دی جائے کہ جب فلاں واقعہ اگر روم نمہ ہو گیا اور such event happens then this contract of gift shall automatically be terminated تو یہ terminate ہو جائے لیکن وہ واقعہ اس کی یہ جو donor ہے اس کی consent کے اوپر نہیں ہے یعنی کہ یہ خود بہت واقعہ ہو جاتا ہے یعنی کہ کسی کی موت کا واقعہ یا کسی اس کے علاوہ کوئی بھی واقعہ ہو سکتا ہے تو واقعہ اگر ہو گیا وہ بندہ مر گیا تو یہ منصوب ہو سکتا ہے دوسری بات اس کے اندر انہوں نے یہ کی ہے کہ جب donor اور ڈونی آپس میں بیٹھ کر یہ contract of gift یہ settle کرتی ہیں اور donor جو ہے اس کے اندر اس بات کی وہ کہتا ہے وہ اپنی consent اس کے اندر رکھ دیتا ہے کہ میری مرضی ہے کہ تم فلان date تک اس معاہدے کے اندر رہو اور جب میری وہ date آ جائے گی تو اس کے بعد یہ معاہدہ کلادم تصور ہوگا وائل تصور ہوگا invalid ہو جائے گا terminate ہو جائے گا تو جب یہ دونوں آپس میں mutually understanding اگر یہ contract sign کرتی ہیں اور اس کے اندر یہ جو doni ہے وہ donor کی consent کا وہ لحاظ رکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے کہ جب وہ time آ جائے گا تو یہ معاہدہ کلادم ہو جائے گا یا وائل ہو جائے گا تو اس وقت یہ معاہدہ revoke ہو سکتا ہے یعنی کہ پہلے میں وہ جو donor کے consent ہے وہ happen کے کسی event کے happen سے ہے happen ہونے سے دوسری چیز جو ہے وہ اس کے یہ جو gift ہے یہ جو اس میں انہوں نے بتایا ہے donor کا کہ جب وہ donor اپنی consent دے گا کہ فلان date کو یہ agreement ہے یہ منسوخ ہو جائے گا یہ وائل ہو جائے گا اس date کو یہ وائل ہوگا اور تیسری اس بات کے اندر یہ ہے کہ جب یہ دونوں اس بات پہ اتفاق کر لیں کہ future کی کسی date کیو پر یہ معایدہ منسوخ ہو سکتا ہے تو وہ ہو سکتا ہے لیکن اگر اس طرح کی کوئی شرط اس کے اندر انہوں نے نہیں رکھی تو پھر معایدہ منسوخ نہیں ہو سکتا اور چوتھی بات اس کے اندر انہوں نے یہ کی ہے کہ اگر ڈونی اپنی property کو جب اس کے position کے اندر آ جاتی ہے اور اس نے اپنے property کو مزید transfer کر دیتا ہے کسی consideration کے عوض یا کسی رقم کے عوض اور تو ایسی صورت کے اندر یہ جو section 126 ہے یہ اس transaction کے اوپر جو ڈونی نے مزید آگے کر دی ہے اس کے اوپر apply نہیں کرے گی اور without notice یعنی notice جو اس نے donor کو دینا ہے اس notice کے بغیر اگر وہ transfer کرتا ہے تو یہ donor پھر اس section کا وہ نہیں لے سکتا benefit نہیں لے سکے گا تو دوستو میں سمجھ تو میرا آج کا topic آپ کو clear ہو گیا ہوگی اگر آپ کو clear ہو گیا تو kindly آپ اس کو share کریں اور میرے channel subscribe کریں اگر آپ کا question ہے کو query ہے آپ مجھے comments بھی کر سکتے ہیں اور مجھے next video میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ and wish Allah